اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ میل مرچ کا ایک بیسک آئیڈیا لیں گے اور میل مرچ میں رہتے ہوئے ہم لوگ کس طریقے سے ایک ایڈریس لسٹ کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں یہی لسٹ میل مرچ میں کس طریقے سے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں یہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے اچھا سب سے پہلے ہم لوگ میل مرچ کا کانسپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس یہ ایک لیٹر ہے اور ہمیں یہ ایک انٹرویو لیٹر ہے اور ہم لوگوں نے مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ بھیجنا ہے لیکن اس جگہ پہ نام ایڈریس اور سٹی آنا چاہیے تمام ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں اب یہ ان کی جو کینڈیڈیٹ کی جو لسٹ ہے وہ کسی دوسری فائل کے اندر پڑی بھی ہے ہم لوگ کیا کریں گے کہ دو فائلز جو کہ ایک لسٹ ہوگی ایڈریس لسٹ ہوگی جو کہ کہیں پر اور پڑی ہوگی یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے ان دو ڈاکومنٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ مرچ کر کے ہم ایک نیا جو ڈاکومنٹ ہے وہ پریڈیوز کریں گے اس کونسپٹ کو ہم میل مرچ کرتے ہیں اچھا میل مرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے میلنگ ٹیپ کو کلک کریں گے یہ ہم لوگوں نے میلنگ ٹیپ کلک کیا اور یہاں پر وہ سب سے پوچھ رہا ہے کہ سٹارٹ میل مرچ ٹھیک ہے ہمارے اس ریبن کے اندر تو سٹارٹ میل مرچ کب میں ہم لوگوں نے یہ بٹن پریس کیا تو ہمارے پاس یہ آگیا کہ ہم لوگ کرنا کہا جاتے ہیں ہم لیٹرز کو بھی میل مرچ کر سکتے ہیں ای میل میسیجز کا ایمیلپ کر سکتے ہیں لیبلز بنا سکتے ہیں ڈائریکٹری بنا سکتے ہیں تو فی الحال اس اگزیمپل کے اندر ہم صرف لیٹرز بنائیں گے ہم لوگوں نے اس لیٹر کو سیلیٹ کر لیا اب یہ جو میل مرچ وہ لیٹرز جنریٹ کرے گا آجا اب اس کے بعد جو ایڈریس ہے وہ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ سیلیکٹ ریسیپینٹ اب ہمارے پاس یہ تین آپشنز ہیں یوز این ایگزیسٹنگ لسٹ کے ہمارے پاس ایک فائل پڑی ہوئی ہے لسٹ پڑی ہوئی ہے جو کہ ایکسل میں بھی ہو سکتی ہے کسی ڈیٹا بیس میں بھی ہو سکتی ہے وہ کہی پر بھی موجود ہو سکتی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ یا چوز فرم آؤٹلوک کانٹیکٹس جو ہمارا ای میل کا جو ساپوئر ہے آؤٹلوک اس کے جو کانٹیکٹ کو بھی ہم لوگ اگر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہم کیا کریں گے ہم ٹائپ آ نیو لسٹ کریں گے تو ٹائپ آ نیو لسٹ ہم لوگوں نے انٹر کیا تو یہ اپنا سیلیٹ کیا تو ہمارے پاس ایک ڈیالوگ باکس آ گیا نیو ایڈرس لسٹ اگر آپ کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایک ایڈرس لسٹ کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں آپ ہمارے پاس ٹائٹل ہے فرس نیم ہے لازٹ نیم ہے کمپنی نیم ہے تو بہت سارے ایسے لیبلز چیزیں چاہیئے نیم ایڈرس اور سٹی تو اگر آپ اس کو کسٹمائز کولم کریں تو جیسے آپ کسٹمائز کولم کریں گے تو یہ کسٹمائز ایڈرس لسٹ ہمارے پاس آگئی اس کے اندر ٹائٹل ہے فرس نیم ہے لازٹ نیم ہے وہ تمام جو کولمز کی جو اس جگہ پہ موجود ہیں وہ یہاں پر ان کے لیبلز آگئے اب جو چیز آپ کو چاہیئے وہ آپ رکھ سکتے ہیں جو چیز آپ کو نہیں چاہیئے ان کو آپ ان کے جو نام ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں جیسے فر اگزامپل مجھے ٹائٹل نہیں چاہیئے تو میں نے ٹائٹل کو سیلیکٹ کیا اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہ کیا ہو گیا یہ یہاں پر ڈیلیٹ ہو گیا اب جو فرس نیم ہے مجھے اس کو کیا کرنا مجھے رینیم کرنا ہے اب یہاں پر اس کی جگہ پہ مجھے صرف نیم چاہیئے تو میں نے فرسٹ کو سیلیکٹ کیا اور نیم کو میں نے اوکے کر دیا اب اس جگہ پہ کیا گیا اسی طریقے سے مجھے صرف اب یہاں پر سیٹی چاہیئے اور سیٹی کو میں موف کر سکتا ہوں یہ میں یہاں سے میں نے اس کو موف کر دیا اور اب مجھے باقی جو تمام چیزیں ہیں وہ نہیں چاہیئے اور ون بائی ون میں کیا کروں گا ان کو ڈیلیٹ کر دوں گا تو یہ میں نے یہاں پر ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا اچھا یہ میرے پاس جو لسٹ تھی وہ مجھے جو کولمز سے وہ مجھے چاہیے تھے یہ ہو گیا اب میں نے اس کو اوکے کر دیا جیسے میں نے اوکے کیا تو آپ دیکھیں گے باقی جو تمام جو کولمز سے وہ آپ کے ڈیلیٹ ہو گئے اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپ ڈیٹ اینٹری کر سکتا ہوں تو مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک نام لکھ لیتا ہوں فار ایزامپل نوید امین میں نے یہاں پر ایک نام لکھا یہ نام ٹھیک ہے اب جو لسٹ نیم ہے لسٹ نیم اچھا اب یہاں پر لسٹ نیم رہ گیا اب مجھے یہاں پر کیا کرنا تھا ایڈریس کرنا تھا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں کسٹمائز کولم کروں گا یہاں پر لسٹ نیم کو سیلٹ کروں گا رینیم کروں گا اور اس جگہ پر کیا کر دوں گا ایڈریس کر دوں گا یہ میں نے ایڈریس کیا اوکے کیا تو اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ ایڈریس آ گیا اس کو اوکے کیا اب آپ کے پاس شاہاں بھی چینج ہو گیا اب یہاں پر for example ایڈریس میں یہاں پر کر دیتا ہوں موڈل ٹاؤن یہ میں نے موڈل ٹاؤن کیا یہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اور اس کے بعد سٹی ہم لوگ کر دیتے ہیں for example لاہور یہ میں نے لاہور کر دیا اب آپ کو نئی یہاں پر کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں لائر لیفت کارن پر یہاں پر نیو انٹری ہے اس کو آپ نے نیو انٹری کیا یہ سیکنڈ رو پہ چلا گیا یہاں پر اب آپ دوسرا جو ڈیٹا ہے جو دوسرا ریکارڈ ہے وہ یہاں پر انٹر کر دیں جیسے کہ فار اگزامپل یہاں پر میں یہ نام ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں فار اگزامپل گارڈن ٹاؤن یہ میں نے گارڈن ٹاؤن کر دیا اور اسی طریقے سے یہاں پر میں یہ گارڈن ٹاؤن کے جو سپیلنگ تھے اس کو صرف ٹھیک کر لیں یہ گارڈن اور یہ ٹاؤن اور اس کے بعد یہاں پر آکے ہم لوگ نے اس کو لاہر کر دیا ایک ریکارڈ اور انٹر کر لیتے ہیں اوکے جی اب یہ تین ریکارڈ ہمارے پاس آ چکی ہیں اس لسٹ کے اندر تین ہمارے پاس ریکارڈ ہیں اب میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں نیو انٹری لے کرنا چاہوں یہ بھی کر سکتا ہوں فائنڈ کرنا چاہوں تو فائنڈ کی آپشن بھی ہے کسٹمائز کولمز کی آپشن بھی ہے یہ ہم لوگ آلیڈی ڈسکرس کر چکے ہیں اب اوکے کر دیں جیسے ہم اوکے کریں گے وہ پوچھے گا کہ ہم نے یہ کس جگہ پر سیف کرنی ہے یہاں پر فار اگزامپل اس کا نام دیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایڈریس بک یہ میں نے ایڈریس بک میں نے یہاں پر کر دیا یہ نوملی کس جگہ پر سیف ہوگی یہ ڈاکومنٹس کے اندر آپ کے پاس یہ می ڈیٹا سورسز ہیں اس کے اندر آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں تو ایڈریس بک آپ کے پاس یہ ہوگئی اب کبھی بھی آپ کو اس کی ضرورت جب بھی محسوس ہو تو آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا سیلیکٹ اب یہ ٹائپ ایڈریس بک اب ہم یوز ایڈیسٹنگ رسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ڈاکومنٹس ہیں اور ڈاکومنٹس میں می ڈیٹا سورسز ہے اور یہاں پر آپ کی جو ایڈریس بک ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں اوپن کریں تو یہاں پر آ جائے گی اچھا اب یہ آپ کی ریسپینٹ آگے اس کو ایڈیٹ کرنا چاہیں تو ایڈیٹ کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر ایڈیٹ کی پرویجن ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ان کی جگہ پہ نام وغیرہ لکھنے تو یہ نام میں نے اس لیے یہاں پر لکھا تھا اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور اب مجھے اس جگہ پہ نام چاہیے تو یہ کرنے کے لیے انسرٹ میں ہمیں آ گیا تو یہ دیکھیں انسرٹ نیم آ گیا اب آپ کے پاس یہ جو نیم ہے انفیکٹ وہ کولم کا لیبل ہے جس طریقے سے اگر یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ جو نیم ہے یہ یہاں پر آرائش ٹھیک ہے یہاں پر ایڈریس لے کر آپ آ جائیں یہاں پر آپ نے ایڈریس کو سیلیکٹ کیا ڈلیٹ کیا اور اس جگہ پہ آپ کو کیا چیز چاہیے اس جگہ پہ آپ کو ایڈریس چاہیے تو رائٹ انڈ انسرٹ فیلد کے اندر انسرٹ ملڈ ہے یہ ایڈریس کر لیں اور پھر اسی طریقے سے یہ سیٹی کو بھی اسی طریقے سے آپ ایڈ کر لیں انسرٹ مرچ کیا یہ سیٹی آ گیا اب آپ کے پاس ایڈریس اور سیٹی آ چکا ہوا ہے اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری تین ریکارڈز ہیں وہ صحیح طریقے سے مرچ ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پریویو ریزلٹ ہے پریویو ریزلٹ کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ پہلا ریکارڈ تھا نبی دمین کا یہ مارڈل ٹام اور یہ لاہور اب دوسری ریکارڈ کو دیکھنا چاہیں تو پریویو میں یہاں پر جو یہ والی سنگل ایرو ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا دوسرا ریکارڈ آ جائے گا یہ آپ کا تیسرا ریکارڈ آ جائے گا تو اس طریقے سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارے جو ریکارڈز ہیں وہ پراپر مرش ہو چکے میں اب جب میں اس کو فنش کروں گا تو تین ریکارڈز میرے یہاں تین لیٹرز جنریٹ ہو جائیں گے تو میں نے یہ فنش کیا اس کے بعد ایڈیٹ انڈویجیل ڈاکومنٹ کیا یہ اس لئے اگر اس کے اندر ڈاکومنٹ کے اندر مجھے کوئی موڈیفیکیشن کرنی پڑیت میں کر سکتا ہوں تو مرش ٹو نیو ریکارڈز ہوگا آل ریکارڈ ہوں گے تین ہی ریکارڈ ہیں ہم آل کر لیتے ہیں اور ورنہ ہم کرنٹ ریکارڈز سے بھی کر سکتے ہیں اور فرام پرٹیکلر ریکارڈ ٹو ایک جو رینج ہے اس کو بھی ہم سیلٹ کرنا چاہیں تو ہم یہاں پر اب اکے جیسی میں نے اکے کیا تو یہاں پر آپ کو تین ریکارڈز یہاں پر جنریٹ جنریٹ ہو گئے تین لیٹرز جو ہے وہ آپ کے جنریٹ ہو گئے میل مرش کے ذریعے یہ نوید امین موڈل ٹاؤن لاہور یہ پہلا لیٹر آگیا یہ آپ کا دوسرا لیٹر آگیا جو کہ خورم خان کا تھا اور یہ تیسرا لیٹر آگیا جو کہ امیر احمد کا تھا اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو تین ریکارڈ کی اگینسٹ یہ تین لیٹر جنریٹ ہو گئے یہ بنیادی کانسپٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ میل مرش کا استعمال کر سکتے ہیں نئی لسٹ بنا سکتے ہیں وہ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں رائٹ تو کانسپٹ اس ویری ویری سیمپل